یا پر جتنے بھی وہ تعلیمی اداروں کے اسحاسا پروپیسر سٹیچر حضرات ہیں وہ سارے یا پر تشکر بس پہرے بھائیوں دوستو اللہ رب العزت نے خاص مقصد کے لئے دنیا کے اندر بھیجا ہے بغیر مقصد کے بوئی چیز نہیں ہے تو اس انسان کا بغیر مقصد کے جس کے لئے پوری دنیا کا نظام اللہ بات چلا رہے یہ انسان بغیر مقصد کیا ہے دنیا کے اندر جس کے لئے یہ سورج نکلتا ہے جان نکلتا ہے گرمی آتی ہے سردی آتی ہے سمندروں کا نظام دریاؤں کا نظام سہراؤں کا نظام نواتات کا ہیوانات کا جمادات کا اسمانوں کا زمینوں کا یہ سارے نظام اس انسان کے لئے چلتے ہیں کیونکہ یہ انسان جب تک انسان بن کے چلے گا یہ پورے کائنات کا نظام چلے گا جتنے بھی یہ بڑے بڑے گلیکسس ہے جتنے بڑے بڑے ستارے سیارے اسمان سمندر یہ سب کچھ اس انسان کے لئے چلتے ہیں یہ انسان ایمان والا انسان اتنا قیمتی ہے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لے وہ ایمان والا جس کے پاس رائی کے ذرے کے برابر کا ایمان رائی کا ذرہ پہلے ہم سوچتے تھے پتہ نہیں یہ ریت کا ذرہ ہے رائی کا ذرہ ہوتا ہے تو آگے کتابوں میں بڑا وہ ذرہ جو مزید سپلیٹ نہ ہو سکے ڈیوائیڈ نہ ہو سکے سمپلیفائی نہ ہو سکے اس ذرے کو رائی کا ذرہ بولتے اس ذرے کو ہم سائنس میں ایٹم بولتے ہائیڈروجن ایٹم سوئی کی نوک کے اوپر رکھ دو تو دس لاکھ ایٹم سوئی کی نوک کے اوپر آسکتے ہیں جس کے پاس اتنا یعنی اس مالیس پارٹیکل اتنا جس کے پاس ایمان کا ذرہ موجود ہے یہ ایمان والا انسان یہ اتنا اہم ہے اتنا وی آئی پی ہے اس کی مومنٹ کتنی وی آئی پی کہ آج دنیا میں اتنا وی آئی پی کوئی بادشاہ نہیں کہ ایک بادشاہ کے لیے پورا جمب جہاز چلے اس کے اپنے فوقر جہاز ہوتے ہیں ایک آدمی ایک بادشاہ اتنا وی آئی پی نہیں کہ پوری لمبی ٹرین ایک کے لیے چلے اس کے سلیپرز ہوتے ہیں یہ ایمان والا جس کے پاس رائی کے ذرے کے ایمان اس سے کم لیول نہیں ہے ایمان کا اتنا ایمان جس کے پاس ہوگا اس کے لیے پورے کائنات کا نظام اللہ پاک چلاتے ہیں ایمان والے کی اتنی قیمت ہے اتنی انہیت ہے اور ایمان والا اللہ رب العزت کے اتنا محبوب ہے اس کے لیے پوری کائنات چلاتے ہیں اور جب یہ ایمان والا بھی دنیا میں نہیں رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا اِدَسْ سَمَاُن فَتَرَتْ وَاِدَلْ قَوَاكِبُنْ تَطَرَتْ وَاِدَلْ بِحَارُ فُجِّرَتْ اور پھر فرماتے ستارے جھڑ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے اسمان ٹوٹ جائیں گے سمندروں میں آگ لگ جائے گی پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا کہ وہ انسان جس کے لیے میں نے پوری کائنات کے نظام کو سجائے تھا جب وہ میرا نہیں رہا یہ تو میں نے اس کے لیے بنایا تھا پھر اس سارے نظام کو درہم برہم کر دو پھر قیامت آ جائے گا یہ ایمان اس انسان کو اللہ رب العزن نے بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے بغیر کسی اس کے لیکن کوئی بھی چیز ہے نا اس کا مقصد کوئی بچے سے بھی پوچھ لو بکری کا کیا مقصد ہے بینز کا ہر چیز کا اس انسان کا کیا مقصد ہے اس مقصد کہ انسان کو اللہ فاکر نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اگر اس کے مقصد سے دین کو نکال دیا جائے کہ اگر ایمان مقصد نہیں ہے اللہ کی معرفت مقصد نہیں ہے اللہ کو پہچاننا مقصد نہیں ہے تو پھر اس انسان کا کام کوئی اس کے علاوہ دفائن کر نہیں سکتا کہ اس انسان کا کیا کام ہے یعنی بکری کا لوگ پوچھ سے تو اگلا جواب دے گا اس کا دودھ لوگ پیتے گوشت کھاتے ہیں کھالے استعمال کر سکتے ہیں انسان کا تو گوشت بھی حرام دودھ بھی اور یہ چیزیں پھر یہاں تک اس وقت دنیا میں مہنگی ترین چیزوں میں بلیکسکوپین کالا پیچو کروڑا میں اس کی قیمت ہے بلکہ باز پیچو جو صحیح وزن کے ہوتے ہیں فائیو سٹار بوٹلوں میں ان کے بروکرز بیٹے ہوئے ہیں وہ آپ پہ کال کر دو کہ میرے پاس بلیکسکوپین کالا پیچو ہے تو وہ فوراں آپ کے پاس آ جاتے بھرگین کرتے کیش میں پیسے دیں پروڑا میں کیمت ہے کالے پیچو کبھی کام ہے سام کبھی اس انسان سے اگر دین کو نکال دو تو اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ یہ انسان پخانہ بنانے کی مشین ہے کھیلا کہتا ہے پخانہ بناتا ہے سیف کہتا ہے پخانہ بناتا ہے اس کے علاوہ اس کو کوئی ڈیفائن کر نہیں سکتا اور کہتے ہیں کانہ کمانہ اور پخانہ یہ تجانور بھی کرتے ہیں اس انسان کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا مقصد دیا اپنی معرفت کے لئے اپنی پہچان کے لئے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَةِ إِلَّا لِيَابُ دُنْ یا پہ علمات فرماتے ہیں اسی وزن پہ جس وزن پہ ہے لا الہ الا اللہ اسی وزن پہ اللہ لیابدون کہ جیسے وہاں پہ کوئی الہ نہیں مگر ایک اللہ اسی طرح اس انسان کا کوئی مقصد نہیں ڈاکٹر بننا انجنئر بننا وکیل بننا سائنزاد بننا اور واقعی جتنے بھی شعبے ہیں یہ مقصد نہیں ہے مقصد کیا سوائے اس کے اس کا کوئی مقصد نہیں اللہ لیابدون اپنی عبادت کے لئے مفسرین فرماتے اللہ لیاری فون اپنی معرفت کے لئے اپنی پہچان کے لئے کہ ہم اپنے خالق مالک کو پہچان لیں اس کے لئے اللہ پاک نے انسان کو پہلے اور اللہ پاک نے اپنے معرفت کے لئے اس انسان کے جسم میں ایک جوہر رکھا ہے وہ روح ہے روح اس روح کو جب تک اللہ نہ ملے سب کچھ مل جائے پھر بھی بے چینلے گا پچھلے دنوں میں وہ دنیا کے ملدار ترین قپل ہے دنیا کا ملدار ترین قپل بل گیٹس اور ملینڈا گیٹس ان کی اپس میں ڈائی بورس ہو گئی طلاب ہو گئی لوگ حیران تھے کہ ان کی ڈائی بورس کیوں ہو گئی طلاب کیوں ہو گئی ان کے قانون کے مد اس میں اس کے جائداد میں بل گیٹس کے جائداد تیس ہزار عرب یا پینتیس ہزار عرب بیوی کو ملے پینتیس ہزار عرب انٹرویو کرنے والوں نے انٹرویو کیا وجہ کیا کیوں تلاک لیں کہنے لگے اس کی بیوی کہ میں نے آخری چند مہینے بلگیٹس کے ساتھ آپ کے اندر گزارے پیسوں سے سکون ملتا چیزوں سے سکون ملتا اور کہتی تھی کہ پوری پوری رات گزر جاتی تھی مجھے نین نہیں آتی تھی مجھے چین نہیں آتا تھا یہ سکنڈینیویم کنٹریز ہیں ہمارے ملک میں تو ہمارا بجٹ ڈیفیسیٹ پہ چلا جاتا ہے پھر ہم آئی اے میپ سے ورلڈ بینک سے کرزے لیتے ہیں ان کا بجٹ سرپلس ہو جاتا ہے وہ پہانے ڈھونتے ہیں کہاں پہ خرش کر لیں ہیلپ فری ہے ایڈوکیشن فری ہے یہ چیزیں سوسائیڈل ریٹ خودکشی کا ریٹ سب سے زیادہ ان کے ملکوں میں ہیں وجہ کیا ہے ان چیزوں سے کسی کو سکون ملتی نہیں ہے سکون تب ملے گا یہ روح پر سکون ہو جائے یہ روح پر سکون ہو نہیں سکتی جب تک اس کو اللہ نہ ملے اور جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ ملا جس کو اللہ نہ ملا سب کچھ کے حدے ہوئے بھی یہ کنگال ہے کہتے ہیں یہ روح اوپر سے آیا ہے یہ جسم زمین سے بنا ہے زمین کے چیزوں سے اس کائنات میں چیزوں سے بنا ہے یہ کائنات کے چیزوں کو چاہتا ہے یہ جسم اس لئے کہتے ہیں ان کائنات کے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے جتنے بھی یہ کائناتی علم ہے علم بالخواس ہے یا علم بالاقل ہے ایک وائر نالج جس کو ہم کہتے ہیں فیزیکل سائنس ہے یا میٹا فیزیکس ہے یا سوشل سائنسز ہے وہ کہتے ہیں کہ علم بالخواس جو ہمارا فیزیکل سائنس ہے جو ہمارے ہوا سے ہم سکا وہ علم ہے جس کو ہم کہتے وہ ایک وائٹ نالیج والے جس کو کہتے کہ سب سے ٹاپ کا علم تو یہ فیزیکل سائنس ہے جس کو پروف کیا جا سکتا ہے حالانکہ میں کہتا ہوں جو ہمارا سب سے ٹاپ کا علم ہے اس کی بنیاد ہائپوتیسز پہ ہے ہائپوتیٹیکل وہ کیسے جو پوچھو کیلون ٹیمپریچر تو کہتے ہیں ہائپوتیٹیکل ٹیمپریچر ہے ایک وہ فرضی ہے خیالی ہے مفروضے کے اوپر بنیاد ہے جو ہمارا ٹاپ کا علم ہے اور پھر اس کے بعد تیری ہے اور پھر ایکسپریمنٹ ہے اور پھر ایکسپریمنٹ پروف ہو جائے تو پھر راہ بنتا ہے یہ ٹاپ کا علم ہمارا کہتے ہیں یہ کائنات سے کائنات کے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا کیونکہ یہ جسم ان چیزوں کو چاہتا ہے اور روح جو ہے یہ اللہ کو چاہتا ہے اللہ کے علاوہ اس روح کو سکون نہیں ملتا کیونکہ یہ روح اوپر سے آئی ہے یہ روح نیچے سے نہیں آئی یہ روح کا نیچوں کی چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ روح جب پر سکون ہو جائے کہتے ہیں اس جسم کو سکون مل جائے گا پھر اس جسم کو سولی پر لٹکا دو سولی کے اوپر بھی سولی کے لٹکا رہتے حضرت خوبیب رضی اللہ عنہ اور اس حال میں انہوں نے اشار گئے حالانکہ یہ شیر و شاعری والے جانتے ہیں شیر و شاعری اس وقت میں انسان کہہ سکتے ہیں جو بلکل ذہنی سکون ہو اور نہ شیر نہیں کہہ سکتا سولی پر لٹکا رہے تھے اور اشار پڑھ رہے تھے روح پر سکون تھا اور فرماتے ہیں جب روح کے اندر سکون آ جاتا ہے پھر یہ جس حال میں بھی ہوگا ایوب علیہ السلام ہمارا وہ کرنٹینہ ہوتا تھا پندرہ دن کا ایوب علیہ السلام اٹارہ سال کرنٹائن رہے لیکن کیا فرمایا جو بیماری کے دنوں میں مزہ تھا وہ تو صحت میں ہے ہی نہیں میرا رب مجھ سے روز پوچھتا تھا میرے ایوب کیا ہاتھ ہے ابراہیم علیہ السلام دیکھتی بھی آپ کے اندر ڈالا فرمایا جو میرے آپ کے اندر دن تھے اس جیسے ایاب تو میں نے دیکھے نہیں روح پر سکون ہو جائے اور جب تک روح کو اللہ نہ ملے سب کچھ کے ہوتے پہ پریشان ہو جائے گا سب کچھ اس کو مل جائے گا اور یہ پھر ریسرچ پہ ریسرچ کرے گا پھر فیزیکل سائنس سے آگے بڑھتے ہیں اس بطا نہیں چلتا یہ کافر بی جتنے پہ ہے پہلے سائنزان جو تھے یہ دہریت کا مرض یہ تو ڈیڑھ سو برس پرانا ہے اس سے پہلی یہ دہریت نہیں تھی سائنزانوں میں لیکن ابھی تو اتنا مشاہدے کا یقین ہو گیا کہ جو نظر نہ ہے اس کا تو بس سرے سے انکار کر دو کہ وہ تو ہے ہی نہیں اور ایمان ہے غیب کی چیزوں پہ ایمان رکھنا غیب کی چیزوں پہ ماننا کہتے ہیں کہ حق دکھایا نہیں جا سکتا حق سمجھایا جاتا ہے باطل دکھایا جاتا ہے تجال اپنا آپ دکھائے گا ہم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکتے موت سے پہلے ہم اپنے رب کو سمجھائیں گے یہ ایمان کہتے ہیں یہ تو غیب کے اوپر اور فیزیکل سائنس والے آج کل کے سائنزان آئنسٹائن وغیرہ کے بعد انہوں نے کہا جو نظر نہ ہے اس کا انکار کر دو لیکن دل میں ایک چیز ہے کہ اگر میں آیا کہا سے میں نے جانا کہا پہ اس کائنات کا مقصد کیا ہے یہ کائنات ہے کیا مرنے کے بعد کہا پہ چلا جاتا ہے انسان وہ ایک دیریہ مجھے ملے ایک جگہ پر اس دیریہ کو کہا کہ اگر آپ مانتے نہیں ہے روح کو تو اس جسم سے کونسی چیز نکل جاتی ہے کہ آنکھ ہے لیکن دیکھ نہیں سکتی کان ہے لیکن سن نہیں سکتے زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے اگر روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو میٹیریل کوئی چیز ہے تو وہ بتا دو کونسی چیز کم ہو گئی کونسی چیز نکل گئی سوائے روح کے اور روح یہ اللہ پاک کا عمر ہے کولر روح من عمر ربی یہ اللہ پاک کا عمر ہے اللہ کا ایک عمر نکلا وہ انسان جو اپنے گھر کی زینت تھا دفتر کی زینت تھا بازار کی زینت تھا یہ اللہ کا ایک عمر نکلا تو کہتے ہیں اپنے بیوی بچے بھی اس سے ڈرنے لگے اور اس کے جتنے رینگ سے اور جتنے اس کا سٹیٹس تھا سب کچھ ملٹیپلائی بائی زیرو انسان تین چیزوں کے لیے لگا رہتا ہے کہ میرا نام بلند ہو میرا لواس اچھا ہو میرا مکان بہت بلند ہو مکان علی شان ہو تینوں چیزیں ملٹیپلائی بائی زیرو اگر کوئی صدر ہے وزیراعظم ہے جرنیل ہے چودری ہے نواب ہے وڈیرہ ہے جو بھی مر جاتا ہے تو کبھی کسی سے سنائے کہ کسی نے کہو ڈاکٹر صاحب کو بائیر نکالو پروفیسر صاحب کو بائیر نکالو انجینئر صاحب کو کہتے ہیں میت کو بائیر نکالو میت جنازہ تیار ہے میت کو نام ختم ملٹیپلائی بائی زیرو دوسری چیز کہتے ہیں لباس آج کل بڑے بڑے برینڈز چلتے ہیں لباسوں کے ان برینڈڈ ان سٹیج کفن کے اے سے دو کپڑے پہ نائے جاتے جس کا برینڈ نہیں ہے دنیا میں کفن کا کوئی برینڈ نہیں ہے کسی نے اگر برینڈڈ کفن دیکھا تو بلخباس نہیں لیکن انسان تھا کہا سے آیا کہا سے اب اس کو نہ نہ اس کو پیریفائی کر سکتے ہیں نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میٹا فیزکس کی بنیاد ما باد تبییات پیور فیلاسفی کی بنیاد پڑ جاتی ہے اور بڑے بڑے فیلاسفر یہاں پہ آ جاتے ہیں اور جب بڑے بڑے فیلاسفر یہ اور اپنے فلسفے بیان کرتے اپنے اکل سے اور پھر تیزیب و تمدن کی جب گاڑی آگے چلتی ہے تو بعض چیزیں ایسی ہے جس کو کافر مسلمان ہر کوئی چاہتا ہے بلکہ چور خود چوری کرتے ہیں لیکن چوری کو پسند نہیں کرتا چور ہے نا خود چوری کرتا ہے چوری کو پسند نہیں کرتا دیکھیں چور آپس میں اگر کوئی چوری کر لے ڈاکہ کر لے تو یہ آپس میں پسند کرتے ہیں کہ ان کا کوئی پارٹنر اس کا سارا مال چوری کر لے کبھی پسند نہیں کرتا چور چوری کرتے ہیں جھوٹ کو پسند نہیں کرتا اس کو پسند کرتے ہیں کہ یار میری ساتھی جھوٹ میرے ساتھ جھوٹ بولے میری بیوی میرے ساتھ جھوٹ بولے دھوکے کو پسند نہیں کرتا کبھی یہ نہیں چاہتا میرا دوست نے مال چوری کیا ہے وہ مجھے نہ بتائیں میرے ساتھ دھوکر کریں یہ چیزیں یہ کافر مسلمان پھر یہاں سے کہ میرے ملکہ میرے معاشرے کا قانون کیا ہو اور اس معاشرے میں دولت کی تقسیم کیسے ہو افراد کے اندر ان کی کیا طاقت ہو اس میں کوئی بڑا ہے کوئی شیخ ہے اس کی کیا طاقت ہو یہاں سے سوشل سائنسیز وجود میں آجاتے سوشیالوجی اور انترپولوجی اور پولٹیکل سائنس اور لا اور اکنومکس اور ان چیزوں پہ لیکن یہ سارے علوم علم بالخواس علم بالعقل ایک وائیڈ نالیج ہے اس علم کے لیے ایک کام تو اتنی کھولی ہم نے ایسی کھولی کہ مایکروسکوپ کے ساتھ مایکروبیلجس نے چھوٹے سے چھوٹے جرسوں میں وائرس تک کو دیکھا اور ٹیلیسکوپ کے ذریعے بڑے بڑے بلیکسز دیکھ لیے اور بلیک ہولز دیکھ لیے اور کلسٹر دیکھ لیے اور سپر کلسٹر دیکھ لیے لیکن ایک آنکھ ایسی بن کر دی کہ اپنے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا اس لیے کہتے پھر یہ ایک وائیڈ نالیج یہ دجالی آنکھ والا علم بن جاتا ہے کہ ایک آنکھ تو دنے ماتے کے لیے اتنی کھولی کہ تجھے بڑے چھوٹے جرسوں میں بھی نظر آیا اور بڑے بلے کھول بھی نظر آیا اور دوسری آنکھ ایسی بن کر دی کہ تُو نے اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیا اور وہ علم ہمارا تو یہ میں نے جو عرض کر دیا ہمارا جو ٹاپ گلاس کا علم فیزیکل سائنس جس کی بنیاد تھا ہائپوتیسیز پر اور دوسری طرف پر محفوظ علم کونسا علم ہے وحی کا علم ایک وحی خفی اور وحی جلی قرآن وحی جلی اور حدیث وحی هفی نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا خواب بھی محفوظ اور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کالowa�리ہ لحام بھی محفوظ اور نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی محفوظ اور وحی کا دوسرا قرآن وہ تو ہے ہی محفوظ تو نبی یہ دوسرا علم اب یہ اللہ رب العزت نے آج کسی کو کہہ دو کبھی اس علم کی طرح بھی تو آؤ ہم نے اپنے ذہن میں میں اکثر ساتھی اجزت کرتا ہوں ہم نے سائنس میں سپوزیشن میں اے سے آگے لیٹا سپوز پہ ہم سپوزیشن میں اتنے آگے بڑھ گئے ہم شروع میں کوئی اکویشن ڈیٹرائی کرتے نا تو لیٹا سپوز کر لیتے تو پھر اس کے بعد شروع ہو جاتے ہے اے سے یہ ہم جانتے یہ شروع میں سپوز کرتے پھر یہ میں جانتا ہوں یہ میں جانتا ہوں ہم نے سپوز کر لیا کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے اور بس اس پہ لگا حالانکہ میرے پاس اتنا بھی نہیں ہے اگر اللہ میری رہنمائی نہ کرے تو وہی کے علم قرآن میں پہلے لفظ اگر اللہ نہ بتائے علیف لا میم تو مجھے اس کا بھی پتہ نہیں ہے اس کا کیا پتہ اللہ رب العزت نے قرآن یقین جانے ایڈون حبل نائنٹین ٹوئنٹی فائی میں بڑا ممائرتی بھی آتا ایڈون حبل نے یہ ڈسکور کر لیا کہ یہ کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے پھیل رہی ہے پہلے پتہ نہیں تھا کہ کائنات بھی پھیل رہی ہے اور سٹیفن ہاکنگ نے اب بریف ہسٹری آف ٹائم اینڈ سپیس اس میں لکھا ہے کہ بچھلی صدی کی بڑی ڈسکوری میں یہ بھی ڈسکوری ہے کہ یہ ہم نے ڈسکور کر لیا کہ کائنات پھیل رہی ہے اور اللہ رب العزت نے چودہ سو سال پہلے قرآن میں فرمایا وَسَمَا بَنَائِنَا هَا بِعَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ہم نے اسمانوں کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے کیسے میں اکثر سوچتا ہوں کروموسوم کے تریڈس یہ تو ابھی کی ڈسکوری ہے کروموسوم کے اوپر کریکٹریسٹک نمبر آف کروموسوم چودہ سو سال پہلے کس کو پتا تھا قرآن میں سورہ نحل شہد کی مکی شہد کی مکی میں مسئلہ یہ وہ جانتے ہوں کہ یہ زہولوجی والے جنہوں نے یہ کہ شہد کی مکی کے نمبر آف کروموسوم فیمل میں سکسٹین نمبر آف پیر آف کروموسوم ہے اور اس کے اندر میل کے اندر سکسٹین نمبر آف کروموسوم ہے اور سورہ نحل سولہ نمبر کی صورت ہے لوہے کے آئیسوٹوب ہے لوہے کا سٹیبل آئیسوٹوب فیفٹی سیون اس کا ایٹامک بیگ اور قرآن میں سورہ حدید فیفٹی سیون نمبر ہے اور انرزی لیول چار اس کے اندر چار رکو ہیں اس سورت کے اندر اور اللہ رب العزت نے جب گلیلو نے پہلی مرتبہ یہ ڈسکور کر لیا پہلے سائنزانوں کا پہلے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ زمین رکی ہوئی ہے سورہ جس کے گرچکر لگاتا ہے سورو شروع میں جب تیلسکوپ نئے نئے گلیلو نے یہ دعبہ کر دیا کہ نہیں سورج رکوے زمین اس کے گرچکر لگا رہی ہے اس کو سوری پہ چڑھایا کہتے ہیں مولوی تنگ نظر ہے مسلمان تنگ نظر تنگ نظر تو یہ گرچوالی تنگ نظر ہے انہوں نے تو اپنے سائنزان کو جب ان کے مخالف کی بات کی اس کو تو سوری پہ لٹکایا اور اس تو کو تو زہر پلایا تنگ نظر تو یہ لوگ ہیں لیکن کہتے ہیں جب پہلینر پھر آگے دیکھا کہ واقعی یہ بات تو سچ ہے پھر اور ریسرچ ہو گئی کہا نہیں سورج بھی مومنٹ میں سورج بھی فلوٹ کر رہے پھر کہا سورج اپنے یہ مل کی وے ہمارا جو بلیکسی ہے اس کے گرد کہا ہماری مل کی وے یہ بھی فلوٹ کر رہی ہے اپنے کلسٹر میں اور کلسٹر سپر کلسٹر میں اور کائنات کی ہر چیز مومنٹ میں ہے اور اللہ رب العزن نے قرآن میں سورج سین میں لا شمس ینبغی لہا انتترک الکمر ولل لیل سابق النہار وَقُلُّ فِي فَلَقِ یَسْبَحُونَ ہر چیز اپنے مدار میں چلی رہی یَسْبَحُونَ فلوٹ کر رہی ہے اور سائنزان بھی کہتے ہیں ہر چیز فلوٹ کر رہی ہے یہ وہ کہتے ہیں بگ بینگ تیری بگ بینگ تیری اللہ پاک نے قرآن میں چودہ سو سال پہلے یہ بھی بتایا کہ اس تیری کے ڈسکور کرنے والے کافر ہوں گے مسلمان نہیں ہوگے اس لئے اللہ پاک نے چودہ سال پہلے کفار کو وہ کیا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ كَانَتَ رَتْقَا فَفَتَقْنَا بُمَا کیا یہ نن بیلیور یہ ڈس بیلیور یہ دیکھتے نہیں ہیں یہ آپس میں ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو جدا کر دیا یا پہ ہم ارز کرتے ہیں میں اکثر ساتھیوں سے پوچھتا ہوں فیزیکس والوں سے کے مسٹر والوں سے کہ ننٹی سے انرجی کہا سے آگئی جب ننٹی پرائیمری نیبلہ تھا انرجی زیرو تھی اتنی انرجی کیسے آگئی کہ آج تک انرجی ہے اور کائنات پہل گئی اور پھر پہلے وہ بگ بیک کی تیری تھی پہلے تھا نیوٹونین ایرہ آف فیزیکس نیوٹونین ایرہ آف سائنس نیوٹونین ایرہ آف سائنس کیا تھا بابائی فیزیک نیوٹونین ایرہ آف سائنس یہ تھا کہ مادہ سب کچھ ہے مادہ نہ ختم ہو سکتا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے میٹر کے نائیدر بھی تی ایڈیڈ نہ ڈی سٹرائیڈ یہ نیوٹونین ایرہ آف فیزیکس تھا لیکن جب بگ بینگ تیری آگئی تو کہا نہیں مادہ ختم بھی ہوگی تو کہتے ہیں جب بگ بینگ ہے تو بگ کرنچ بھی ہوگا یہ کائنات جیسے پیل رہی ہے یہ ایک دن ملے گی بھی اور اللہ پاپ نے قرآن میں فرمایا یوم نتوی سماع قطویی لسجن للکتب کما بدان اول خلقہ نعیدو ہم اس کائنات کو ایسے لپیٹیں گے جیسے تم کتاب کے ورکے کو لپیٹتے ہو بگ کرنچ اور ہم ایسے کر دیں گے پرائمری نیبلہ جیسے پہلے دن تھا اور یہ ہمارا پرامیسٹ ہے ہم اس کو کر کے رہے سٹیفن ہاکنگ کی اس پہ ریسرچ تھی بلیک ہولز کے اوپر وہ بلیک ہولز کی انرجی کا جو لیمڈا کیوب کا اس نے ایکویشن ڈیرائیڈ کیا وہ ساری زندگی تو اس نے کہا میرے قبر میں اس کے جو ایشز وہ جہاں پہ دفن ہے کہ اس کے اوپر اس لیمڈا کا ایکویشن یہ میری زندگی کی پہچانے وہ کر دو سٹیفن ہاکنگ کہہ رہا تھا کہ مسلمان کو چودہ سو سال پہلے کہ اس نے کہا کہ یہ کائنات میں ستاروں کے ڈوبنے کی بھی جگہ ہے پہتے لوگ قرآن بھی یہ اتراز کرتے تھے کہ قرآن میں ہے کہ ستارے ڈوبتے ہیں ستارے تو دن کیا روشنی میں چھوک جاتے ہیں بعد میں بلیک ہولز جب آگئے کہا یہ بلیک ہولز کا سٹیفن ہاکنگ کہتا ہے مسلمان کو کیسے پتا اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں پچھتر نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِ النُّجُومُ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّوْتَعْنَمُونَ عَذِيرٌ اللہ پاک فرماتے مجھے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم اور آگے اللہ پاک نے فرمایا میں نے بہت بڑی قسم کہیا کہ تم اس کو سمجھے اللہ رب العزت نے احسان اسلام اور اللہ پاک ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں ہم کیا مانتے ہیں اللہ پاک سے اے دین السراط المستقیم یا اللہ سیدھا راستہ دیکھا رائٹ پاک سیدھا راستہ سیدھا راستہ ڈسپلیسمنٹ جس کو بولتے ہیں سٹیٹ پلائن کی کیا ڈیفیڈیشن ہے ٹو پوائنٹس کے درمیان جو شاٹس پاتھ ہوتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ سٹیٹ پلائن ہے یہ ڈسپلیسمنٹ ہے جو شاٹس ڈسٹنس ہے اور سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے سیدھا راستے زیادہ نہیں ہوتے ٹیڑھا راستے زیادہ بشمار ہو سکتے سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے اس لئے مفتی شفی صاحب ایک جگہ پہ تفسیر میں فرماتے مِنَا الظُّلُمَاتِ اِلَى النُور کہ یہاں پہ نور واحد کسی رہے ظلمات جمع کسی ہے کہ تاریخیاں غلط راستے زیادہ ہو سکتے سی راستہ ایک ہو سکتے ہم اللہ سے مانتے سیدھا راستہ ہماری کون سے دو پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہے میرا پیدائش کا ایک پوائنٹ ہے میرا وفات کا آپ ان پوائنٹ کے اوپر سوچ لوں پیدہ میں اپنی مرضی سے ہو واللیم کی مرضی سے ہو کسی اور کی مرضی سے اللہ نچا ہے بی 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 گائن ایکالوجیز خان بی گائن ایکالوجیز لیکن بچوں کی دولت سے محروم کوئی مسئلہ بھی نہیں دوائیہ بھی کھا رہے اللہ پاک کی مرضی سے آئے اللہ پاک چاہے تو تمہیں بچے دے اللہ پاک نچاہے تو کوئی سارے دنیا کے ڈاکٹر مل جائے ساری دنیا کی دوائیہ مل جائے ایک بچہ نہیں دے تو اللہ کی مرضی سے آئے اور مرتب بھی تمہیں اللہ کی مرضی سے ہو اپنی مرضی سے کوئی مر بھی نہیں سکتا لاکھ مرتبہ کدرے روپے خودکوشی کے لیے چھلانگے لگاتے ہیں ساری زندگی کے لیے آپ پہنچ بن جاتے لیکن مرتے نہیں مرنا بھی اللہ کی مرضی سے پیدا ہونا بھی اللہ کی مرضی سے یہ دو پوائنٹ ہے پھر اس کے بیچ میں زندگی یہ ڈسپلیسمنٹ ماشاءاللہ فیزکس والے جانتے ہوگے یہ ویکٹر کوانٹی اس کیلر نہیں ہے ویکٹر کوانٹی اس کی ایک ڈائریکشن بھی ہے جب پیدا ہونا اللہ کی مرضی سے فوت ہونا اللہ کی مرضی سے بیچ میں زندگی اپنی مرضی کی اس پلیسمنٹ ویکٹر کوانٹی تو بیچ میں اگر تُو نے اپنی مرضی چلائی تو تُو سٹیٹ پاک سے غلط راستے پہ جا رہے تُو ٹیڑھے راستے پہ جا رہے تُو تباہی والے راستے پہ جا رہے بیچ والے راستے میں بھی تُو نے اللہ کی مرضی سے چلنا ہے اللہ کی مرضی سے ہٹ کے زندہ ہی گزارو گے تباہی میں گر جاؤ گے وہ پھر دولین کا راستہ ہے وہ پھر گمراہوں کا راستہ ہے وہ پھر کون کا راستہ ہے جن پہ اللہ کا عذاب ہوا ہے اور اگر اس ٹیٹ راستے پہ چلے تو ترمنیٹنگ پائنٹ موت ہے موت کے بعد فوراً انہم تعالیہم پھر انعامات کی بارے شروع ہو جائے گی اور کہتے کہ پھر یہ انسان جب مرتا ہے اس انسان کے بعد جس نے رائٹ پاٹ پہ سیدھے راستے پہ چلا ہو جس نے ابتدائی پوائنٹ اور آخری پوائنٹ کے درمیان بھی اپنی مرضی نہیں کی اپنی طبیعت پہ نہیں چلا شریعت پہ چلا کہتے اس کا مرتے ہی وہ استقبال بلکہ موت کے وقت پہ ایسے استقبال شروع ہو جائے گا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ باق ملک الموت کے ساتھ چار فرشتے رحمت کیا جاتے ایک آدمی تھا اس کے پاس کتہ تھا تو کتہ اپنے پاس رکھتا تھا تو باس لوگ یہ دولت کے نشے میں پھر آدمی بڑا دیوانہ باز مرتب پاگل ہو جاتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر دولت کے ساتھ دین نہ ہونا تو دولت دو پہو تو اپنے ہیں اور دولت دولت اس دولت میں ہے تو کہتے ہیں پھر چار لت بن جاتے ہیں یہ جانور بن جاتا ہے کہتے ہیں تو وہ دولت کے نشے میں تھا کتہ اس کے ساتھ ہوتا تھا غالباً شاہد العزیز مہتز دیلی رحمت اللہ کے دور کی باتیں ان کو کہنے لگا مولانا صاحب پتہ ہے میں یہ کتہ کیوں رکھتا ہوں کیوں رکھتے ہو کہا اب آدھ آدھ علم ہم نے سیکھا ہے نا اپنے ضرورت کے علم اپنے جو بس جاز پہ میرا مقصد پرہ ہوتا ہے آدھ سیکھتا ہے ٹیڑھا میں کہا میں اس لیے رکھتا ہوں مولانا صاحب تم لوگ کہتے ہو کہ جہاں پہ کتہ ہوتا ہے وہاں پہ فرشتے نہیں آتے حالانکہ جہاں پہ کتہ ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہاں صاحب کے فرشتے تو آتے تو خیر کہا کہ مولانا صاحب میں اس لیے ایک کتہ رکھتا ہوں کہ جس کے ساتھ کتہ ہو تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے تو میرا روح قبض کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئے گئے اس لیے میں نے کتھ رکھائیں تو علماء تو علماء ہے علماء تو اللہ پاک نے ان کا علم تو شاہ عبدالعزیز محمد دیوی رحمت رہے نے فرمایا کہ نہیں آپ نے غلط سنا ہے بات یہ ہے کہ جہاں پہ گتہ ہوتا ہے تو جب آپ کے روح کبس کرنے کا وقت ہوگا تو اللہ پاک آپ کے روح کبس کرنے کے لیے وہ فرشتے نہیں بیجیں گے جو انسانوں کی روح کبس کرنے کے لیے بیجتے ہیں بلکہ وہ فرشتے بیجیں گے جو کتوں کی روح کبس کرنے کے لیے بیجتے ہیں تو کہتے کہ جب انسان یہ سٹریٹ لائن پہ سیدھے راستے پہ گزرا ہو تو یہ سیدھے راستے پہ گزرنے والا انسان کہتے اس کی روح جب جاتی ہے اسمانوں میں یہ روح یہ زندگی کیا ہے روح اور جسم کا ملنا یہ زندگی ہے روح اور جسم کا جدا ہونا یہ موت ہے کہتے کہ یہ روح جب جدا ہوتی ہے اول تو اس کو اس محبت سے اس نرمی سے جدا کیا جاتا ہے یہ چار فرشتے مانت کر دے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے تکلیف کا اور پھر روح جسم کو دعا جسم روح کو دعا دیتی ہے اور یہ روح جب اسمانوں میں جاتی ہے تو اسمانوں میں استقبال ہوتا ہے اللہ پاک کے عشق کے سامنے جا کے اللہ پاک کے آگے سجدے میں گر جاتی ہے اور پھر فلما فرماتے اس اسمان سے لے کر اللہ کے عشق تک مختلف درجے ہیں مختلف گریٹ سے ہر ایک اپنے ایمان کے عمال کے لیول کے مطابق گریٹ ہے وہاں پر پھر یہ انتظار میں ہوتا ہے اور انتظار میں پھر وہ ٹائم کا سپین جو ہے نا اس ٹائم کے وہ اس سے وہ نکل جاتے ہیں انتظار کی تقریب بھی نہیں ہوتی اور کہتے وہاں پر پھر وہ انتظار میں اور عجیبات دیکھتا رہتے ہیں کامیابی شروع ہو گئی مرتے ہی سٹیٹ بات پہ چلا سیدھے راستے پہ چلا اور اگر ٹیڑے راستے پہ چلا پھر کہتے یہ جب اوپر جاتی ہے تو وہاں پر اس پہ گواہ سے لانت پڑتی ہے اور اس کو واپس بیجا جاتا ہے اور سجین میں وہ ماہ ادرا کا ماہ سجین کتاب مرکوم کہتے وہ سجین جو پورا ٹکانہ ہے اور جو اللہ پاک کے علم ہے وہاں پہ اس روح کو کیت کر دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے ناکامی میں چلا جاتا ہے اب میرے بھائی دوستو اس انسان کو انسان کامیاب ہو جائے کامیابی کے راستے پہ آ جائے اس کے لیے دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان کون گزرے لینکنین انیورسٹی جہاں سے قائد عظم نے بار اطلاق کیا ہوئے ٹاپ آف دیلیس لی کا ہوئے دنیا کے سب سے بڑے قانوندان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ ریٹن فارم میں موڈرن دنیا کو کانسٹیچوشن آئین دینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الویدہ آج ہیومن رائٹس اور ان کی باتیں ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس جو حجت الویدہ کے خطبے میں پیان ہوئے اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بٹن رسل یہ کافر جو ان کے دوست پر وہ کہتا ہے کہ اگر آج دنیا کو دوبارہ امن سے بڑنا ہے تو دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویلیم یوہارٹ اس نے کتاب لکھی ہنڈرڈ گریٹ مین اف دی ورڈ ٹاپ آف دی لسٹ کون ہے ہنڈرڈ گریٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کامیاب ترین انسان آج دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ان کی زندگی پہ جب بھی کتابیں لکھی ہیں تو آخر میں ایک فکرہ لکھا جاتا ہے کہ کاش یہ چند سال اور بھی زندہ ہوتا اپنے مقصد کی تکمیل کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی گزاری کہ آپ کی مشن کی تکمیل کی گوائی اللہ پاک نے خود دے دی اليوم اکملت لکم دینکم واتممتن علیکم نعمتی اور بے اس کی گوائی کہ کیا میں نے اپنے مقصد کو پورا کر دیا دین تم تک پہنچا دیا سوہ ناک صحابہ اس پہ گوا بنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر اور اس دین کو لے کے سارے دنیا کے انسانوں تک پہنچانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ ہماری زندگی کا مشن ہے اس مشن میں فرماتے ہیں اس مشن سے کوئی بھی مبررہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں تو بڑا پی ایج ڈی سکالر ہوں یا میرے پاس تو پوس ڈاکٹریڈ اور میرے پاس تو دنیا بھر کی ڈگریہ ہے نہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو میں نے اس امتی کے ہونے کے ناتے وہ حق کتنا ادا کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم یہ فی فو برڈ کپ میں گئے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ پہ کچھ انگریز آگئے تو انگریزوں نے کہا وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ فائنالیٹی آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے کیا دلیل ہیں تمہارے پاس ہم نے کہا دیکھیں موسیٰ علیہ وسلم تم مانتے ہو میں نے کہا موسیٰ علیہ وسلم جب وفات ہوئے سٹک وز دیئر ان کا سٹک موجود ہے عصا موجود ہے لیکن سامپ نہیں بڑھا فوت ہوئے موجزہ بس سٹک موجود سامپ نہیں بڑھا سلیمان علیہ وسلم فوت ہوئے پردہ فرما گئے تخت موجود ہوا میں نہیں بڑھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیک میرکل آف اسلام اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا موجزہ میں نے کہا یہ قرآن ہے وہ حیران ہوئے کہنے لگے قرآن کیسے موجزہ ہے قرآن کیسے میرکل آف اسلام میں نے کہا قرآن کا عجیب موجزہ ہے چودہ سو سال سے اس میں کوئی چینجز نہیں ہے تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی بات نہیں اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تم لوگ چودہ سو سال پرانی باتوں کے ساتھ چمٹے ہوئے میں نے کہا نہیں اگلی بات یہ ہے کہ آج دنیا میں جو بھی سبٹوئر بناتے ہیں جتنے بھی مایکروسافٹ والے یا جو بھی سبٹوئر بناتے ہیں وہ سبٹوئر کی کی اپنے پاس رکھتے کہ کاپی رائٹ نہ ہو جائے اس کی کاپی نہ ہو جائے کوئی بھی سبٹوئر ڈیویلپر اس کو یہ دعوی نہیں ہے کہ میرے سبٹوئر کی کوئی کاپی نہیں کر سکتا اس پر کوئی نقل نہیں اتا سکتا یہ کوئی بھی دعوی نہیں کرتا کیسے اپنے پاس رکھتے کہ کوئی اس کی کاپی نہ کر لیں قرآن کا اوپن کی اوپن چیلنج اللہ پاک نے دیا ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اس کے مثل میں ایک صورت یا ایک آیت اس کے مقابلے کی تو لے کے آؤ میں نے کہا اس چلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا یہ بھی میرے کارف اسلام ہے اور یہ اللہ رب العزت نے اس مسلمان کو اس کے مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کو آج یہ جتنی بھی ہمارے باقی جتنے بھی کام ہے یہ ہماری ضروریات ہے مقصد نہیں ہے مقصد ایک تو اللہ پاک کو راضی کرنا اور اللہ پاک راضی ہوتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ سے اور اس دین کو لے کے سارے دنیا کے انسانوں کے پاس جانا اگر میرا آپ کا عقید ہے ختم نبوت کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے دنیا میں آنا نہیں ہم سب کا عقید ہے یہی ہے فائنلیٹی کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ وسلم کو اتور پہ چلے گئے چالیس دن کے لئے وہ قوم جنہوں نے فیرون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا بہر قلزم میں بارہ راستے دیکھے جنہوں نے پتر میں سے بارہ چشمیں نکلتے دیکھے جنہوں نے وہ روشنی دیکھی رات کی اور جنہوں نے منو سلوہ اترتے دیکھا اس قوم نے حرون علیہ وسلم موجود لیکن موسیٰ علیہ وسلم چالیس دن کے لئے گئے تو پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار قوم کے لوگوں نے شرک میں مقتلا ہو گئے بچھلے کی پوچھا شروع کرتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ہوئے چودہ سو پنتالیس ہیزی توبی جا رہی ہے کچھ دنوں میں ذکرد ہے پھر ذلحج پھر چودہ سو چھاریس شروع ہو جائے گی اور گیارہ ہیزی میں پردہ فرمایا ساڑھے چودہ سو برس ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے قیامت تک کا کتنا دور باقی ہے تو اس انسانیت کی رہبری رہنمائی اس تک دین کو پہنچانا یہ پھر کس کی ذمہ داری ہے اور اللہ پاک نے اس قرآن کو فرمایا بدل لناز یہ انسانیت کے لئے ہدایت ہے اور اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کے لئے قیامت تک کے آخری انسان کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کافی ہے اور اس کے لئے یہ قرآن ہوتھ و کافروں کے پاس نہیں جائے گا اس کے لئے اللہ پاک نے اس امت کو فرمایا اخرجت لناز یہ امت تو نکالی گئی ہے بلکہ علماء فرماتے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہی اس کام کے لئے کیا ہے اس امت میں مبوس ہونے کا مقصد ہی یہی ہے ریبی بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم رسطم کے دربار میں گئے رسطم نے پوچھا تم لوگ کیوں آئے ہو ریبی بن عامر رضی اللہ علیہ وسلم نے تین جملوں کے اندر اپنے آنے کا مقصد قیامت تک کے انسانوں کے لئے واضح کر دیا کہ صحابہ کرام نزوان نجمہین کس لئے دنیا میں پیرا کرتے تھے فرمایا ہم آئے نہیں ہم بھیجے گئے ہیں ہم مقورس ہوئے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں اور کس لئے ایک یہ فرمایا کہ لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے آئے اور لوگوں کو باقی عدیان کی ظلموں سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے اور انسانیت کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کے حصت میں لے آئے کہا اگر کوئی رستم نے پوچھا اگر کوئی اس چیز کو نہ مانے تمہاری اس دعوت کو نہ مانے کہا پھر آپ کو جزیہ دینا پڑے گا کہا جزیہ بھی نہ دے تو کہتے ہیں اللہ باق نے جب بھی مادیت کو توڑا مائیت کے ساتھ توڑا مادیت کو ہمیشہ مہیت کے ساتھ توڑا اور اللہ کی مہیت فرمایا غض مداری کو پورا کرنے کے ساتھ ہے جب امت فرمایا امت اپنے مقصد پہ تھی امت اپنے کام پہ تھی تو اپنے مقام پہ تھی اپنے کام سے ہٹ گئی اپنے مقام سے گر گئی کہتے ہیں جو بیکار ہوتا ہے وہ بے وکار ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں جو ویلہ ہوتا ہے اس کی کوئی سنتا نہیں ریبی بن عامر رضی اللہ نے اس زمانے میں ایرانیوں فارشوں کی تلواریں لمبی ہوتی تھی عربوں کی تلواریں چھوٹی ہوتی تھی اور ریبی بن عامر رضی اللہ کی سواری گتے کے اوپر سوار ہو کے اور کہتے ہیں کہ وہ کسی نے گوڑے کے زین کے نیچے کپڑا رکھتے ہیں وہ زین کے کپڑا وہ لے کے نہ اس میں سراغ کر کے اپنے گلے میں ڈالے جیسے ہم اس کوٹ پہتے ہیں اس طرح جا رہے تھے اور کہتے ہیں ریبی بن عامر رضی اللہ نے رسم کے ساتھ تخت پہ بیٹھ لیا انہوں نے کلینے بیچائی تھی اور بڑی مادیت کے سارے نقشے لیکن مادیت سے جو مئیت والا ہوتا ہے وہ مادیت سے کیسے متاثر ہوتا ہے جیسے وہ مولان جب شہد علی خان صاحب رحمت اللہ لے ہمارے بڑوں میں تھے وہ کبیس اکثر وہ گرمیوں میں کبیس کو اتار کے نہ اس طرح وہ بیٹے ہوتے تھے بند ان کا ہوتا تھا گرمیوں کے دن ہوتے تھے رائیبن میں تو کسی نے کہا مولانا صاحب آئی جی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے تو مولانا صاحب اسی طرح ٹیک لگائے ہوئے وہ بیٹے تھے تو جب وہ آئی جی صاحب اس سے بات کرنے لگے تو وہ ساتھی سمجھے شاید مولانا صاحب نے پہچانا نہیں ہے کہ آئی جی صاحب ہے تو اس نے کان میں کہا مولانا صاحب آپ جانتے ہیں آئی جی کیا ہوتا ہے کہا ہاں میں جانتا ہوں جب مولوی خرشید کی امی کو میں پکارتا ہوں تو وہ کہتے آئی جی تو کہتے میں آئی جی کو پہچانتا ہوں جس کے ساتھ معییت ہوتی ہے وہ مادیت کے نقشوں سے کدر محاصل ریبی بن عامر رضی اللہ عنہ نے چیٹڑوں میں بندی ہوئی تلوار نکالی کہا کہ اگر دو شرائط تو نے پورے نہ کیا نہ پھر یہ تلوار فیصلہ کرے گی علماء فرماتے کہ جب انہوں نے تلوار نکالی وہ سارے جرنیلوں کے ہاتھوں میں سے تلواریں گر گئی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جبلہ بن اہم غسانی کے ساٹھ ہزار کے مقابلے میں یہ تو اکیلے جا رہے تھے لیکن آخر میں ہوتے ہوتے ساٹھ کٹی کے ساٹھ چلے جائے ساٹھ ہزار کے مقابلے میں موٹو کیا تھا اس کے پیچھے بات کیا تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ لوہے کے لوہے سے توڑو مادیت والے تو مادیت کے نظر سے دیکھتے ہیں اسی سے وہ فیصلے کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ چونکہ عرب ہے یہ چاہ فقش ہے ہم وہ ایرانی ہیں یا رومی ہیں تو عرب کو عربوں سے لڑاؤ جو عرب عیسائی ہے تو جبلہ بن اہم غسانی کو ساٹھ ہزار کی فوج دیکھے یہ رموک سے پہلے اور ان کو کہا کہ ساٹھ ہزار کے مقابلے میں جاؤ اور اس کے ساتھ وعدہ یہ تھا کہ اگر دونے شکست دے دی تو جتنے مسلمانوں نے علاقے فتح کیا وہ سارے تمہارے ہو جائیں گے خالد رجیوں کو پتہ چلے ان کی تعداد تیس ہزار تھی کہا اگر تیس ہزار نے ساٹھ ہزار پہ غلبہ پایا تو یہ کہیں گے دونے شکست کا یہ ایک سے بات واضح نہیں ہوگی کہا جب میں اکیلے شکست دوں گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کی مہیت ہے ہمارے ساتھ تو ہوتے ہوتے کٹی کے ساتھ جائے جبلہ بن اہم غسانی کے پاس جا رہے تھے مذاکرات کے لئے مجھ سے ڈر کے کوئی بات کر رہے جبلہ نے کہا کہ صلح میری کنڈیشن پہ ہوگی کہا صلح نہیں ہم تو لڑنے کے لئے کہا پھر سب کو بلاو لڑنے کے لئے کہا نہیں ہم خود لڑنے کے لئے جبلہ کہتے ہو غصے سے باغن ہو گیا کہا یہ لڑے گیا شام ہونے سے پہلے پہلے جبلہ کا سارا لشکر باگیا اور ہزاروں کٹ گئے تھے یہ انکارٹہ انسائیکلوپیڈیا والے ہے اور بلٹانی کا انہوں نے یہ بڑے بڑے جنگیں ہے یہ جبلہ کے مقاملے میں خالد رضی رہو گئے تھے اور ایک میدان میں بندرہ صحابہ تھے جنہوں نے بڑے لشکر پہ وہ پایا تھا اس طرح فتوہ شام میں اور دو تین واقعات ہیں اس کا تذکرہ نہیں کیا ہسٹری آف اسلام میں تو ان کو ہمارے ساتھیوں نے ایمیل بیجی انہوں نے واپس ایمیل بیجی اور ان کے حوالے دیئے تھے فتوہ شام فتوہ بلدان اور ان کے کہا یہ سارے حوالے بھی ہم نے پڑے یہ سب کچھ پڑے لیکن ذہن ماننے کو تیار نہیں ہے اس طرح کیسے ہو سکتا ہے اس لئے ہم نے تذکرہ دی اللہ رب العزت کی مدد مید تو اس کام کے ساتھ ہے نبی چونکہ اللہ پاک انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبوس فرماتے تو اللہ پاک کی مید بھی ان کے ساتھ دی اب اگر ہم نے اس کام کو کیا تو اللہ کی مید ہے ہم نے چھوڑ دیا تو پھر اللہ کی مید سے محروم ہے اب اس کام پہ آنے کے لئے اس کے لئے انشاءاللہ ایک تو مغرب کے بعد بھی بات ہوگی سارے ساتھی جم کے بیٹے اور پھر اس کی نیت ارادے کر لے کہ میں پی ایس ڈی ڈاکٹر باگ میں ہوں میں انجینئر باگ میں میں پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی ہوں اور ایک مقصد کے لئے اللہ پاک نے دنیا میں بیجا اس مقصد کی ترویج کو یہ میرے زندگی کا مقصد ہے تو اس کے لئے انشاءاللہ ابھی ساتھی دونوں دعائیں پڑھ کے نماز کی تیاری فرمالے تو مغرب کے بعد بھی بات ہوگی یہ آپ کے سارے ساتھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ اور پھر کرگزاری بھی ٹوڑی سے ہوگی اور تشکیل کامل ہوگا ابھی دونوں دعائیں پڑھ لیں نماز کی تیاری کو سبحان اللہ